موسیقی نظر اب تک کی خاص خبروں پر بھارت نے ترکیہ کے انتالیا میں تیر اندازے وشو کپ میں مکسٹ ٹیمز پر تھا اور بہلہ سنگلز کمپاؤنڈ میں سون پتک جیتے آئی پیل کرکٹ میں گجرات ٹائٹنز نے لکھنو سوپر جنس کو ساتھ رنسے پراجت کیا اس سمیں بومبائی انڈینز کا سامنا پنجاب کنگ سے بارسلونا اوپن ٹینس ٹوڈا بینڈ کے ڈبل سیمی فینل میں آج بھارت کے روحن بوپن اور آسٹریلیا کے میچھو اپڈن کی جوڑی کا مقابلہ برٹین کے نیل سکوپسی اور حالن کے ویسٹ لی کولپ کی جوڑی سے اور وشو کے نمبر ایک ٹینس کھلاڑی سربیا کے لوباک جوکوویچ اگلے سبتہ سے شروع ہونے والے میڈریس اوپن ٹینس ٹورنمنٹ میں بھاگ نہیں لیں گے سپورٹس اسکین میں سب سے پہلے بات تیر اندازی کی بھارت نے آج دو سوان پدک اپنے نام کیے ترکیہ کے انتالیہ میں وشو تیر اندازی دو ہزار تیز سٹیج ون میں مکسٹ ٹینس پردھا اور مہلا سنگلز کمپاؤڈ میں بھارت نے سوان پدک اپنے نام کیا جیوٹی سوریخہ ونم اور اوجس پروین دیوتالے کی بھارتیہ مکسٹ ٹیم نے چینی ٹائپے کی چین یہ حسن اور کیم چیلون کو ہرا کر مکسٹ ٹیم سپردھا کا سوان پدک جیتا اور وہیں مکھیلاؤں کی سنگلز کمپاؤڈ سپردھا میں جیوٹی سوریخہ ونم نے کولمبیا کی سہرہ لپیز کو ہرایا اور سوان پدک جیتا سنتے ہیں شیطل کی ریپورٹ ترکیہ کے انتالیا میں ترندازی وشو کپ سے بھارت کے لئے اس سمیں خوشخبری آئی جب بھارت یہ کمپاؤڈ مکس ٹیم نے سوان پدک جیت کر دیش کو گوروان وید کیا ہے جیوٹی سوریخہ ونم اور اوجس دیوتالے کی جوڑی نے فائنل میں چینی ٹائپے کو 169-154 سے شکست دی جیوٹی سوریخہ ونم اور اوجس دیوتالے کی جوڑی نے فائنل میں چینی ٹائپے کو 169-154 سے شکست دی ساتھی ساتھ بھارت کے ورلڈ کپ سٹیج ون میں سوان کا کھاتا کھول دیا ہے یہ آچری ورلڈ کپ کے اتحاف میں بھارت کا مکسٹ کمپاؤن ایونٹ میں اوورال دوسرا سوان ہے اسے پہلے جوتی اور ابھیشیک ورما کی جوڑی نے 2022 میں پیریس میں ہوئے ورلڈ کپ تین میں بھارت کی لئے سوان پدک جیتا تھا بھارت کو وشو کپ میں کئی پدک دلا چکے ابھیشیک ورما کی انپستیتی میں نئی بھارتی جوڑی نے ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی بھارتی جوڑی نے بارہویں وریعتہ پرابط چینی تائیپ ہے کی جوڑی کی تلنا میں سولہ میں سے پندرہ بار سینٹر پر نشانہ سادھا اور فائنل میں بھارت کو ایک طرفہ جیت دلائی پندرہ پرفیکٹ دس میں سے بارہ بار انہوں نے ایکس یعنی سینٹر کے قریب ہٹ کیا جوتی اور بیس ورشیہ اوجس کی دوسری وریعتہ پرابط بھارتی جوڑی انت میں کیول ایک بار ایک انگ سے چھوک گئی نہیں تو ٹیم ایک سو ساٹ ایک سو ساٹ کا سکور بنا تھی حالانکہ انت میں بھارت نے چینی تائی پیپر ایک سو انسٹ ایک سو چو ان سے جیت حاصل کی سپورٹس کین کے لیے شیطل شرما سنجیف تیر اندازی کے دنیا میں یہ یوں کہیں تیر اندازی کی سپردھا میں بھارت کے یہ نئے چہرے اُبھر کر آئے ہیں اور بھارت کے لیے ایک آشا کی کرن بھی لائے ہیں بلکل اس میں میں دو باتیں کہنا چاہوں گا یہ سمجھنا ہوگا کہ آرچری دو طرح سے ہوتی ہے ایک کمپاؤنٹ ایک رکر اور جو اولیمپکس میں جس سمیں پورے دیش کی نگاہیں ہوتی ہیں کئی بار ہم دپکا کماری سے امید کرتے رہے اتنو انداز سے امید کرتے رہے تو ایک سے بڑھ کے رکھ پیر انداز ہوئے ہیں پچھلے تیس سال میں لیمبہ رام کبھی ہوا کرتے تھے تو ہم جب بھی اولیمپکس ہوتا اس سمیں میڈل کی امید کرتے ہیں اور اس سمیں پورے دیش کی نگاہیں ہوتی ہیں اور یہ جو ورلڈ کپ ہے یہ ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ چار سٹیج ہوتے ہیں یہ کوئی کرکیٹ یا فوٹبول کا ورلڈ کپ نہیں ہے کہ چار سال میں ایک بار آتا ہے یہ شوٹنگ اور اس میں ایسا ہے کہ چار ایک سال میں چار چار ورلڈ کپ ہوتے ہیں اس میں اولیمپک کا جو ایونٹ ہے وہ صرف ریکارو ہے کمپاؤنڈ ایونٹ وہاں نہیں ہوتا ہے تو یہ پلپدی تو ہے لیکن ہمیں ریکارو میں بھی اچھے آرچر چاہی ہے دوسرا جو میڈل ہے وہ ریکارو میں ہے ایک اور بات ہے میں اس میں دیکھ نہیں رہا ہوں کہ ساؤتھ کوریا کے آرچر نہیں نہیں ہے تو آپ دیکھیں اگر اولیمپک میں تو اگر بیس میڈل داؤں میں ہے تو بارہ چودہ وہی جیت جاتے ہیں ساؤتھ کوریا کولمبیا چینی تائپے یو ایسے ان کے اچھے آرچر ہوتے ہیں لیکن سب سے مہتپون یہ ہے کہ ایک سو ساٹھ میں سے ایک سو انسٹھ انگ بنائیں وہ زیادہ مہتپون ہے کیونکہ اگر مالی جی کوئی نہیں ہے اور آپ نے اگر ایک سو پچاس مار کے بھی جیت لیا ایک سو ساٹھ میں تو چلو ٹھیک ہے وہ نہیں تھے آپ نے جیت لیا تو یہ زیادہ مہتپون ہے کہ انہوں نے بھلے کوئی ہو نہ ہو انہوں نے ورلڈ ریکارڈ کے قریب پہنچے اور انہوں نے میڈل جیتا ہے تو یہ مہتپون ہے اور اسی طرح کا سلسلہ جاری رکھنا ہوگا یہ نئے نام ہے آپ نے صحیح کہا نئی امیدیں بنتی ہیں کیونکہ بہت سال سے ہم نے دو تین آج چل سے بہت امیدیں لگائی تھی حالانکہ وہ اس طرح کا ریجلٹ نہیں دے سکے اولیمپکس میں حالانکہ اگر آپ ان کا بھی ریکارڈ دیکھیں تو ورلڈ کپ میں وہ جیتتے رہے لیکن وہ جو اولیمپکس کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر وہ بھی ہیں اور اوجس جو ہیں بلکل ابھی فریش ہیں ان کو لوگ پہلی بار سن رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہے یہ آتمشواد دے گا اور اگلے دو شال تک ان کو اسی طرح سے پردرشن کرنا ہوگا کہ اولیمپکس میں بھی جا کے ریکارڈ میں جیتے آئے سنجی بھاناکہ آپ نے پتایا کہ دیکشن کوریا کے آرچور اسے میں تیرنتہ زندہ ہی تھی لیکن چینی تائپے کے کھلاڑی بھی بہت مضبوط ہیں اور ہر اس پردہ میں بلہ ہی وہ اولیمپک ہو ایشیا ہی ہو یا دوسری ایونٹس ہو اس میں وہ اتنے ہی سشکت نظر آتے ہیں جس طرح سے ہم نے ان کو ہرائیا ایک سو انسٹھ ہم نے انک حاصل کیے تو یہ اپنے آپ میں درشاہتا ہے کہ کہنا کی تیاریاں جو ہماری بہتر تھیں اور بھوشے کے لیے ایک اچھی آشا ہے ہاں بلکل دیکھیں میں نے بہی کہا کہ چینی تائپے اگر آپ پریجلٹ دیکھیں ان کے کولمبیان بہت اچھے ہوتے فرنچ بھی آرچر اچھے ہوتے اور USA کے بھی آرچر بہت اچھے ہوتے یہ چار پانچ دیش ہی اگر آپ دیکھیں تو اولیمپک میں میڈل جیتے رہے ہیں ان کے جو چھ سات دیش ہیں بھارت بھی پرتشت سپردہ میں رہتا ہے کمپیٹ کرتا ہے اور ہمیشہ لگتا کہ بھارت بھی ایک ہے دعویداد لیکن کئی نے کہیں کورٹر فائنل میں یا اس کے پہلے سیمی فائنل میں وہ کسی نہ کسی ایک مقابلے سے ایک انگ سے یا دو انگ سے ایک دس انہوں نے مار دیا آپ نے نو پہ مار دیا یا آٹھ پہ مار دیا وہی پچھڑتے رہے ہیں تو میں نے کافی نزدیک سے کئی بار اولیمپکس کی پرتشت کی تائیں دیکھی ہیں سپردائیں دیکھی ہیں تو ہم نے بھی دیکھا کہ ہمیں بھی لگتا کہ بس تھوڑا ساتھ تو وہاں جب جا کے آپ کھیلتے ہیں ورلڈ کپ ہوئے اولیمپکس ہوئے مائنسیٹ الگ ہونا چاہیے پرپیریشن کے علاوہ آپ کا ایکسٹریم جو ہوتا ہے نا کی آپ کا فوکس ہونا چاہیے اور آپ کا کھنسٹریشن ہونا چاہیے اور سائیکلوجیکلی آپ کو بلکل تناہوں میں نہیں ہونا چاہیے ایک اور آپ کو یاد دلنا چاہوں گا اس بار جو اولیمپکس میں آپ نے دیکھا ہوگا دیرندہ جی ایک ماتر ایونٹ تھا جس میں ایک پریوک کیا گیا تھا پہلی دفعہ اس میں یہ تھا کہ کوئی ایک چپ لگائی گئی تھی جس سے ہارٹ ریٹ سکرین پہ دیکھتا تھا تو وہ فرسٹ ٹائم صرف اسی کھیل میں کیا گیا تھا تو میں نے بہت قریب سے دیکھا حالانکہ وہ آرچر ہے وہ خود نہیں دیکھ پا رہے تھے ہم دیکھ پا رہے تھے سکرین پر تو اس میں میں دیکھتا تھا کہ جیسے کورین آرچر آئے تو جب وہ آتے ہیں تو کوئی بھی آپ بڑے کمپنیشن میں آپ چلے جائیے کسی بھی کھیل میں جو کھلاڑی ہوتا اس کی دھڑکنیں تو بڑھتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ سیونٹی ٹو ایٹی سے ان کے بیچ وہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ تین ہنڈرڈ لیکن میں جب دیکھتا تھا کہ جو کورین ہیں وہ آتے تھے تو وہ ایک دم سے جب اس کو ہٹ کرنے جاتے تھے تو ہارٹریڈ ایک سو دس ایک سو پندرہ کے بیچ ہوتا تھا ان کا میکسیمم اور ہمارے جب آتے تھے اسی سامنے ایک سو دس پندرہ ہوتا تھا اور جب وہ ہٹ کر رہے ہوتے تھے تو ایک سو تیس پہتیس چالیس تک پہنچ جاتا تھا تو یہ درس آتا ہے کہ وہ بھی بہت میٹر کرتا آپ کسی آرچر سے یا کسی شوٹر سے پوچھیں تو وہ جب ایم لیتے ہیں تو جتنا زیادہ آپ اپنے دھڑکنوں کو کنٹرول کر کے رکھیں گے اتنا ہی سٹیک نشان ہوگا تو ان سب چیزوں پہ بھارت کو آگے کام کرنا ہوگا اور اکثر ہم نے غور بھی کیا جب دی پی اور اتانو کھیل رہے تھے اولمپک میں اور اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ وہ اپنی کنسنٹریشن لوس کر گئے تھے اس وجہ سے وہ صحیح نشان نہیں لگا ایک بار مجھے یاد ہے جب ایک پرتیوگتہ میں ریو اولیمپکس میں میں وہاں موجود تھا تو وہاں پر دیپیکہ نے کہا تھا کہ بہت تیز ہوا چلنے کی وجہ سے تو وہ میں وہاں تھا اور سوال پوچھنے والوں سے میں بھی تھا لیکن وہ ہوا تو سب کے لئے تھی ہوا تو جب چل رہی تھی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوریان جب مار رہے تھے وہ ہوا رک گئی تھی ہوا کے نشانوں کے بعد اب ہم آپ سیدھ ہلیے چلتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں اور بات آئی پی ای پی آئی پی کرکٹ میں آج بہت ہی رومانچک مقابلہ ہوا گجرات ٹائٹنس نے لکھنو سوپر جنس کو سات رہن سے ہرا دیا میچ آخری اوور تک گیا موجودہ چیمپین گجرات ٹائٹنس نے بہترین کھیل کا پردرشن کیا لکھنو سوپر جنس کی ٹیم کو جیت کے لئے 136 رن چاہیے تھے جواب میں وہ 20 اوور میں سات وکٹ پر 128 رن کی بنا تکی گجرات ٹائٹنس نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کے اور نردھارت رومانچ چک رہا ہاں بلکل یہ امریکہ سے ساتھوہ ایسا مقابلہ ہے جی اس بار جو بلکل 200 اوور کے آخر تک گیا تو یہ رومانچ تو بڑھاتا ہے گجرات کے جو فینس ہیں ان کے لئے اچھی خبر ہے جبکہ وہ اپنے گھر میں امیدیں جگائی تھی انہوں نے لیکن کا مل رہا ہے ایک ان کی اور سے تو کافی بولرز نے ٹھیک کیا ہے میں نام لینا چاہوں گا نور احمد کا نور احمد جو ہیں وہ افغان ہیں اٹھارہ سال پلس ان کی عمر ہے اور یہ ایک بڑا منچ ملا تو راشد کان انہوں وہاں ہیں تو ان سے بہتر کافی انہوں نے گینبازی کی وہ ایک کافی اچھا رہا اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو محش شرما لگاتار امپریس کر رہے ہیں ایک سمیں یاد ہوگا کہ محش شرما بھارتی ٹیم میں بھی آگئے چین میں ہوا کرتے تھے دھونی ان کو بہت سپورٹ کرتے پھر ایک سمیں آیا کہ غم ہو گئے کافی مہینوں کافی مجھے لگ رہا سال کے بعد وہ فیر آئی پی ایل میں دکھے ہیں اور جب موقع ملا ہے تو انہوں نے کافی امپروف کیا یہ دکھ رہا ہے سچین اٹھارہ سال کے بولر بھی بولنگ کر رہے اور چوتھر سال کے موہیت شرما بھی بولنگ پلئئر ہو وہ سرما جیسے پلئئر جن کی واپسی ہو رہی ہو تو وہ دکھانے کا ایک موقع ہوتا ہے بہت سنگ شیپ میں کی ایل راہول حالانکہ 68 رن بنائیں اب لیکن بہت دھیمی پاری کھلی ہو رہا ہے ان کے ساتھ اگر ان کو compare کرے تو دیویڈ وارنر پچھلے انیونس ان کی اچھی تھی وارنر کی لیکن وہ اس طرح سے نہیں کھیل پا رہے ہیں جس کے لئے وہ جانے جاتے ہیں 50 بول پہ 100 کرنے والا کھلاڑی اگر اکسٹ بول پہ ارسٹ کرے گا اگر اکسٹ بول پہ اسی ہوتا تو ان کی ٹیم جیت کے جاتی اس ان کو ایک کمی تو کھل رہی ہے وہ اچھے شروعات دے رہے تھے اب ان کی اوپننگ جوڑی میں انہوں نے سمران کو لیا ہوا ہے شروعات اچھی ہوتی ہے لیکن جہاں پہنچنا ہوتا وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہے جی کرکٹ کی دنیا سے نکل کر اب ہم سیدھے چلتے ہیں ٹینس کی اور بارسیلونا اوپن ٹینس ٹورڈ میں آج بھارت کے روحن بوپن اور آسٹریلیا کے میتھیو ایوڑن کی جوڑی کا سامنا برٹین کے نیل سکوپ سی اور ہولن کے ویسلی کورس کی جوڑی سے ہوگا اس سے پہلے کورٹر فائنل میں بوپن اور ایردن کی جوڑی نے میکسی کو کے سنٹیاغو اور فرانس کے روزر ریسلین کی جوڑی کو 6-2-6-4 سے پراجد کیا اور آج ہی پرش سنگلز کے سیمی فائنل نے مس ہوگی سٹیفن ست سے پاس کا مقابلہ اٹلی کے لورینزو سے ہو رہا ہے دوسرا سیمی فائنل دیر رات کھیلا جائے گا جس میں سپین کے کارلوز القراز اور بٹین کے ڈینیل ایوان آمنے سامنے دیکھوں گے اس کے علاوہ وشوک کے نمبر ایک ٹینس کھلاری سردیہ کے نووک جوکوویچ اگلے سپتہ سے چلتے چلتے ہم ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ بھارت نے ترکیہ کے انتالیہ میں تیر اندازے بشوکپ میں دو سوان پدک اپنے نام کر لیے گئے اس کے ساتھ آج کے سنگ میں بس اتنا ہی مجھے ننی نربین کو دے اجازت نمسکار